السلام علیکم ناظرین سیاست کی ہنڈیاں میں آئے روز عبال ہی آتا جا رہا ہے ایک دن مسئلہ فکس ہوتا ہے اور اگلے دن دوبارہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اب روٹ کے بیٹھ گئی ہے متحدہ قومی مومنٹ اور نکاح ہوا لڑکی ابھی گھر میں نہیں آئی اور معاملات پہلے خراب ہو چکے ہیں اور دلہن نے موں بنانا شروع کر دیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ یہ کہہ رہی ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے ایک وی لاغ میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ بہت ہی ٹف صورتحال کا شکار رکھیں گی مسلم لیگ نون کو اور وہی ہوا اور متحدہ قومی مومنٹ نے کہا کہ ارے بھائی سب کے ساتھ معاملات تیع کیے جا رہے ہو بروچستان بھی چلے گئے ہو ہمیں بھی تو کچھ پوچھو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی پاور شیرنگ کا فرمولہ تیع کیا جائے اور مسلم لیگ نون ابھی تک ایم کیوم کو اس طریقے سے گلے نہیں لگا رہی اس طریقے سے قبول نہیں کر رہی اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی تمام اختیارات سندھ میں رکھنا چاہتی ہے اپنے پاس کراچی کا جو میر ہے اس کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور متحدہ قومی مومنٹ پاور شیرنگ فرمولے میں ایک مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ جب بھی این ایف سی ایوارڈ ہوگا وہ صوبوں کو دینے کے بجائے آپ زلی حکومتوں کو دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کیسے چاہے گی کہ مسلم لیگ نون یہ پیسے سارے زلوں کو دے دے اور جب زلوں کو پیسے مل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ مضموط ہوگی اور مسلم لیگ اس وقت جو نئی نئی شادی تو نہیں نکاح ہوا ہے رخصتی ابھی ہونا باقی ہے وہ اس وقت ایک اچھی پیاری دلہن کو کیوں نراز کرے اور ایک ایسی جو سیکنڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی طرف اتنا نظر التفات کیوں کرے تو یہ تو کہانی ساری چر رہی ہے اور یہ بھی ہوگی اور آج بھی انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مارڈل ٹاؤن لاہور میں ایمکیوں کا مفت سپیشل فلائٹ لے کر کراچی سے لاہور آیا شہباز شریف ساتھ بساعت ملاقات کی اور وفظ میں گورنس سندھ موجود تھے کامرانٹے سوری مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار اور ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنے گرکے بٹھائے ہوئے تھے سینیٹر ساگڈار رانہ سناولہ سردار ایاز صادق خاجہ ساد رفیق آزم نظیر تارڑ رانہ مشہود اور رتاولہ تارڑ موجود تھے اور ملاقات ہوئی مطلب ہے کہ بڑی مزے مزے کی باتیں ہوئیں فیصلہ کوئی نہیں ہوا کہ ہم آپ کو کیا دیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری سترہ وزارتیں ہیں سترہ ہماری سیٹیں ہیں تو ہمیں بھی وزارتیں دینی چاہیے اور بتائیں ہمیں کیا کیا وزارتیں دیں گے اور پھر کہا کہ بتاؤ تمہارے دل میں ہماری جگہ کتنی ہے ہماری پوزیشن کہاں یہ تو ہمیں ذرا بتایا جائے تو بالکل کچھ بھی نہیں بتایا گیا اچھی میٹنگ کی بڑی خوشگوار قسم کی اب یہ پتہ چلا ہے کہ نون لی کا وقت مذاکرات کے لئے اب اہم کیوم کے پاس جائے گا تو جسے کہتے ہیں ٹائم گین کرنا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ حاصل کرنا تو اس سارے چکر میں پڑے ہوئے ہیں صورتحال گورنر کے ایشو پر بھی ہے اس وقت سندھ میں جو گورنر ہیں کامران ٹیسوری ان کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بھی ہے اور کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کا جو گورنر ہوگا وہ پنجاب کا ہوگا اور خیبر پختونخواہ کا ہوگا جبکہ بلوچستان اور سندھ میں جو گورنر ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں جو وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخواہ میں وہ تو تحریک انصاف کے ہوں گے لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کی ہوں گی مریم نواز صاحبہ جبکہ سندھ میں وزیرالہ پیپس پارٹی کے ہوں گے اور بلوجستان میں جو وزیرالہ ہوں گے مسلم لیگ نون کے ہوں گے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا وزیرالہ کیسے گفٹ کر دے متحدہ قومی مومنٹ کو تو متحدہ قومی مومنٹ کی ایک خواہش بڑی یہ بھی ہے کہ گورنر سندھ میں ہمارا دیں اور اس کے علاوہ فنڈ این ایف سی ایوارڈ والے صوبے کو نہ دیے جائیں وہ ہمیں دیے جائیں اور ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ وفاق میں ہمیں ٹھیک ٹھاک وزارتیں دی جائیں اور انہیں شباز شریف صاحب سے کہا شباز شریف صاحب دیکھیں ہم آپ کے برے وقتوں کے ساتھ ہی ہیں جب ریجیم چینج ہو رہا تھا اس وقت ہم نے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر آپ کو ووٹ دیا اور متحدہ قومی مومنٹ وہ پارٹی ہے وہ محبوبہ ہے جسے اپنے محبوب سے ہمیشہ گلے اور شکوئی رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں مانتی اور ہمیشہ اس کے اختلاف ہی ہوتے ہیں جب سے میں پاکستان کی پولٹکس کور کر رہا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہم حکومت سے نکر رہے ہیں ہم حکومت میں آ رہے ہیں ہم حکومت سے جا رہے ہیں ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے ہم بائیکارٹ کریں گے ہم احتجاج کریں گے کابینہ میں شرک نہیں ہوں گے اجلاس سے چلے جائیں گے تو اسی طرح کی دھمکیاں دیتے دیتے ایم کیوں کی حکومت چل رہی ہے اور پھر آخر میں وہی کہتی ہے ہمیں کسی بھی حکومت سے سچا پیار نہیں ملا تو متحدہ قومی مومنٹ کا جو سارا سین پارٹ ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں ہے مسئلہ سندھ کے اندر میں پیدا ہوا ہے اور اس سندھ اسمبلی میں یہ ایشو ہے کہ آج سندھ اسمبلی کا بڑا اہم اجلاس ہونا ہے اور اس اجلاس میں جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ان تینوں نے کہا ہے کہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے ارے بھائی حلف نہیں اٹھاؤ گے تو پھر کیا اٹھاؤ گے حلف ہی تو اٹھانا ہے آپ نے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے ہیں اگر آپ حلف نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مبینہ دہندری کے خلاف احتجاج کریں گے اور یہ جتنے بھی ہیں کیونکہ جی ڈی اے بھی احتجاج کر رہی ہے جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی کر رہا ہے تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جو رہنماء ہیں صفتر باسی پتا ہے کون سے صفتر باسی ناہید خان کے خامد ناہید خان کو جانتے ہیں کون ہیں ناہید خان بینظیر بھٹو صاحبہ کی پولٹیکل سیکٹری ہوتی تھی تو صفتر باسی صف پیپس پارٹی کے بڑے اہم رہنماء تھے وہ جی ڈی اے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اور تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں حلیم عادل شیخ جو کسی دور میں اسملی قاف میں ہوا کرتے تھے ان دونوں کا کہنا ہے کہ سندھ کے چھے کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا کل احتجاج کے لیے سندھ اسملی جانے سے روکا گیا کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے ادھر حافظ نحمل رمان صاحب جن کے بعد صبح اسملی کی سیڈ تھی انہوں نے کہا کہ یہ سیڈ مجھے دھندی کر کے دی گئی ہے انہوں نے سیڈ وابس تحریک انصاف کو دے دی اور انہوں نے کہا کہ ایم کیوں میں ایک ریجیکٹڈ پارٹی ہے وار تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو پڑے ہیں اور ادھر جو جمعید علماء اسلام مولانا فضل رمان صاحب کا گروپ ہے اس کے جو رہنماں ہیں مولانا راشد سمرو صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سندھ بھر کے کارکنان صبح سندھ اسملی پہنچیں جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتوں نے آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس کے لیے کمیٹی بلانے کا اعلان کیا ہے اب سندھ اسملی کا اجلاس آج صبح گیارہ مجھے ہونا ہے جہاں نو متخب عراقین حلف اٹھائیں گے اور اس میں جنگل میں مورنا چاہا کس نے دیکھا ان کے پاس دو کی کم ہے جی جماعت سامی کے پاس ایک سیٹ ہے جی ڈی اے کے پاس بہت کم ہے اور اسی طرح جی ڈی اے کے پاس بھی تو اب یہ احتجاج کریں گے تو کیا کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کھائے گی کیا اور دکھائے گی کیا یہ سین ہے لیکن ایک بڑی خوشگوار خبر بھی آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو بتایا کہ گیس کا کتنا مڑا بہران ہے رات کو گیس چلی جاتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت مشکل سے لوگوں نے یہ وقت گزارا گیس کی پیسی بہت زیادہ جو بل ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن اب ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کا پندرہ سال بعد پاک ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے اس سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور کابینہ کی جو تورائی کمیٹی نے ایرانی بارڈر سے گوادر تک اکیاسی کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کی منظوری دے دی ہے اور ایرانی بارڈر سے گوادر تک پائپ لائن کی جو تعمیر ہے اس پر پینتالیس ارب روپے کی لاغت آئے گی پائپ لائن بچھانے سے پاکستان اٹھارہ ارب ڈالر جرمانی کی ادائیگی سے بچ جائے گا اور الین جی کے مقابلے میں ایران سے سات سو پچاس ملین کیوبک فٹ گیس انتہائی سستی ملے گی ایران سے گیس خریدنے کے انتیجے میں پاکستان کو سلانہ پانچ ارب ڈالر سے زیادہ بچت ہوگی ایران اٹھارہ ارب ڈالر جرمانی کا نوٹس واپس لے گا پاکستان امریکہ سے آئی پی منصوبے پر پابندیوں سے اس اسنام مانگے گا ایران ترکیہ اراق اور ازبائیجان کے ساتھ گیس کی خرید و فروخت کر رہا ہے جس پر پابندیاں نہیں ہیں اعلامی کے مطابق نگران وزیر طوانائی محمد علی کی صدارت کابینہ کی طوانائی کیومیٹی کا جلاس ہوا جس میں ایران سے گیس درامت کے لیے ایران سرحد تک اسی کلومیٹر پائپ لین تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے جو پاکستان پاک انڈیا پاک انڈیا جو گیس پائپ لین پروجیکٹ تھا اس کا اپنا کام بہت پہلے سے مکمل کر رکھا ہے اور گوادر سے تھوڑا سا آگے جائیں جو پاک ایران بھڑ رہا تھا ہے تو وہاں پر ان کا جو پائپ ہے وہ آگے سے جیسے نا جیسے آپ پانی کے نرکا ہوتا ہے اس کو آگے سے ٹی لگا کے بند کر دیتے ہیں تو اس طرح کا وہ خود میں نے دیکھا وہاں پہ وہاں تک موجود ہے اور ہم لوگ نے اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کی جس کے وجہ سے ایران نے اٹھارہ عرب ڈالر جرمانی کا نوٹس بھی پاکستان کو دیا ہے کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا اس ایگریمنٹ پر آپ عمل درامت نہیں کر رہے پاکستان کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے اور مسئلہ ہے کہ ہم بھی کبھی کسی کی ڈالنگ رہتے ہیں کبھی کیا ایشو ہو جاتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے امریکہ ہم سے خفا ہو جائے گا چین کا کیا کریں گے سودی عرب کا کیا کریں گے اور سارے ان کو خوش اکنے کی چکروں میں اپنے بچے جو ہیں بھوکے پیاسے مار رہے ہوتے ہیں